بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور ویورز آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہلدی پراتھے کی ریسیپی نہ صرف یہ آپ کی سہری کی شان کو بڑھائے گا بلکہ یہ آپ کے حازمے کو بھی درست کرے گا اب اس کے سیکر انگریڈنٹس کیا ہیں جو آپ کے حازمے کو درست کریں گے اس کے لئے ریسیپی کو مکمل فولو کیجئے گا آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں ان مزیدار پراتھوں کو سرف کرنے کے لئے اس کے ساتھ میں نے تیار کیا ہے بہت ہی مزیدار ہرہ بھرہ آملیٹ سب سے پہلے میں اس کی چھوٹی سی ریسیپی شیئر کر دوں یہاں پر میں نے چوپ کیا ہوا ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا ہے اور اس کو ہم نے بالکل سوتھے کرنا ہے نرم کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا نہ ہی گولڈن کرنا ہے نہ ہی براؤن کرنا ہے جیسے ہی پیاز سوتھے ہو گیا تھا تو میں نے اس میں سبس پیاز ڈالا ہے ساتھ ادھرک بری کٹی ہوئی اور سبس مرچ بھی بری کٹی ہوئی شامل کریں آملیٹ تو سب بناتے ہیں لیکن جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ بھی آپ کے حازمے کو درست کرے گا بہتر کرے گا اور یہ بہت زیادہ ذائقے دار بھی بنتا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں حلدی پورڈر شامل کیا ہے اور ایک ہی چائے کا چمچ اس میں لال مرچ پورڈر شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم اس میں نمک شامل کریں یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر لیں اور ایک چائے کا چمچ اس میں زیرہ جائے گا بس ایک سے دو منٹ ہم ان مسالوں کے ساتھ پیاس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے انڈے آپ نے جتنا آملیٹ بھنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے انڈے آپ شامل کر سکتے ہیں اور پیاس کی مقدار اس کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں بس انڈوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے آملیٹ کے لئے کرتے ہیں اور اس میں ہم اب شامل کریں گے دھنیا اور پدینہ یہ نہ صرف آملیٹ کے ذائقے کو بڑھائے گا بلکہ اس کی افادگت میں بھی اضافہ کرے گا اور حازمی کا بھی مسئلہ حل کرے گا تو بس آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور آپ کا آملیٹ ریڈی ہے اس کے بعد ہم اپنے ہرے بھرے پراتھوں کی تیاری کریں گے یہاں پر میں نے چھ چھوٹے سائز کے پیڑے بنائے ہیں کیونکہ میں نے تین پراتھے بنانے تھے اب دو پیڑوں سے دو مناسب سائز کی چھوٹی بھریک روٹیاں بیل لیں گے یہاں پر میں نے روٹیوں کو بیل لیا تھا یہاں پر آٹے بلکل نورمل روٹی کا آٹا ہے اس میں میں نے کوئی چیز نمک کوئی گلوکوز ڈی کوئی گھی کوئی زیرہ کوئی اجونگ ایک نہیں کیا بلکہ یہ سادھی روٹیوں کا آٹا گوندہ ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور گھی لگانے کے بعد اس پہ تھوڑا سا آپ نے نمک سپرنکل کر دینا ہے یعنی چھڑک دینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر اجوائن لی ہے بلکل ون بائی فور ٹی سپون ایک پراتھے میں جائے گی اور یہ حازمے کا کام کرتی ہے بہت زیادہ اس سے پراتھا ٹیسٹی بھی بنتا ہے یہ اس پہ ہاتھ سے کرش کر کے ہم چھڑک دیں گے اب اس کے اوپر ہم بری کٹا ہوا دھنیا اور پدینہ میکس کر کے بہت اچھے سے پھلا دیں گے آپ نے اس کو بہت اچھے سے دھولینا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اور اس کو اچھے سے سٹینر میں ڈال کے ہشک بھی کر لینا ہے اگر پدینے اور دھنیا میں اس وقت پانی ہوگا تو روٹی بیلنا اور پراتھے بنانے بہت مشکل ہو جائیں گے کیونکہ پانی جب آٹے سے ملے گا تو اس کو نرم کر دے گا تو یہ سٹیپ کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے دوسری روٹی کو اچھے سے اس کے اوپر پھلا دیں ہاتھ کی مدد سے دباتے ہوئے آپ اس کو سیل کر دیں اور اس کے بعد آپ نے پیزا کٹر یا نائف کی مدد سے اس کے اس طرح سٹرپس میں کٹنگ کر لینی ہے اب اس کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا آئل یا گھی برش کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے خوشک آئل اس کے بعد بس اس طرح سٹرپس کو ایک دوسرے کے اوپر رول کرتے ہوئے ہم پیڑا بنا لیں گے لیکن جب آپ نے ایک سٹرپ کو دوسرے سٹرپ کے اوپر رکھنا ہے تو آپ نے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے دباتے ہوئے ٹائٹلی اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے رول کرنا ہے اگر آپ لوزلی کریں گے تو پیڑا مناسب نہیں بنے گا بلکہ کھل جائے گا اور روٹی بنویلنا بھی مشکل ہوگی تو بس آپ نے بہت آرام رام سے اچھے طرح دباتے ہوئے اس کو آپ نے ایک سٹرپ کو دوسرے سٹرپ کے اوپر رول کر لینا ہے اور بہت آسانی سے یہ پیڑا بن جائے گا اس پیڑے کو آپ ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں آپ نے یہاں پر کوئی خوشکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور بیل کے آپ نے پہلے سے گرم پین میں اس کو شامل کر دینا ہے اور کرسپی گولڈن بنانے کے لیے فلیم کو آپ نے میڈیم سے ہائی پر رکھنا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں اگر آپ کو بہت زیادہ کرسپی پراتھے پسند ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ ریفائن آٹے کا استعمال کریں یا میڈے کا استعمال کریں اور فرائی کرتے وقت آپ اس پہ گھی کا کھلا استعمال کریں یعنی گھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جس سے پراتھا بہت اچھے سے کرسپی ہو جاتا ہے جب ایک سائٹ سے کک ہو جائے گا تو ہم اس کو فلیپ کر کے دوسری سائٹ سے بھی کک کریں گے اور اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ پریس کرتے ہوئے جسے عام سادھے پراتھے کو کرسپی گولڈن کرتے ہیں ویسے کرسپی گولڈن کر لیں گے میں نے یہاں کم گھی کا استعمال کیا ہے اس کو زیادہ ہیلتی بنانے کے لیے آپ نے کرسپی زیادہ چاہیے اس سے بھی پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کرسپی چاہیے تو آپ تھوڑا گھی کا اسمال زیادہ کر لیجے گا جب پراتھا دونوں سائٹ سے گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو سرف کریں گے ہرے بھرے آملیٹ کے ساتھ اچھا گھر میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو پراتھے اتنے شوک سے نہیں کھاتے تو آپ نے یہاں پر روٹی تک کا پروسس اسی طرح کرنا ہے اسی طرح دھنیا پدینہ اجوائن اور نمک کا استعمال کرتے ہوئے آپ روٹی بنا لیں اور اس کو بھی آپ جب پکائیں گے نا یقین کریں یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے لیکن جب آپ اس کو توے سے اتاریں یا پہن سے نکالیں تو آپ اس کے اوپر ہلکا سا دیسی گھی لگا لیں اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا بنتا ہے جتنا ایک پراتھے کا بنتا ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ہیلتی پراتھے کی ریسپ اچھی لگی ہو تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا ملتے ہیں کسی نئی ریسپ کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ آپ کے بھی رسک میں برکت دے اور آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزرے ٹیک کیئر اللہ حافظ